اردو سیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امیت کرتا ہوں کہ آپ خیریت اور آفیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اسی حال میں رکھے میں ہوں آیاز ندوی آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل آیاز ندوی اوفیشیل میں اس چینل پر اردو آپ کو سکھاتا ہوں اور میں اردو شروع لیول سے پڑھا رہا ہوں اگر آپ بھی اردو پڑھنا اور لکھنا اور سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ اس چینل سے جڑ جائیے اور اگر آپ شروع سے پڑھنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے کہ اردو کا قائدہ اردو زبان کی پہلی کتاب اردو کی پہلی کتاب میں پڑھا چکا ہوں اگر آپ بھی پڑھنا چاہتے ہیں آپ میرے چینل کے پلی لیسٹ میں جا کر لرن اردو آن لائن میں ساری ویڈیو کا آپ دیکھ سکتے ہیں اور شروع سے آپ اردو پڑھ سکتے ہیں اردو ایک آسان زبان ہے بہت جلد آپ سیکھ سکتے ہیں اگر میں جس طرح سے پڑھا رہا ہوں یہ ویڈیو کا آپ ریگولر دیکھیں گے تو بہت جلد آپ سیکھ لیں گے آج کا میرا سبق ہے اردو سبان کی دوسری کتاب کا نوہ سبق چلیے پڑھتے ہیں سبق نمبر نو ہاتھی یہ ٹن ٹن گھنٹے کی آواز کہاں سے آئی دیکھنا وہ جھومتا ہوا ہاتھی آ رہا ہے ذرا پاؤں کی آہٹ نہیں معلوم ہوتی نگردو گوبار اڑتا ہے گھنٹے کی آواز سن کر لوگ ادھر ادھر کترا جاتے ہیں اور اس کے لئے راستہ چھوڑ دیتے ہیں کتنا بڑا ڈیل ڈول خدا نے اس کو دیا ہے یہ سحرائی جانوروں میں سب سے بڑا اور قوی ہے سحرائی ریگستانی کو کہتے ہیں ریگستان اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر صرف بالو ہی بالو ہو اور جہاں پر درخت اور کسی طرح کے پودا نہیں اکتا ہو اس کے پاؤں گویا امارت کے ستون ہیں ستون یعنی کھمبا آنکھیں چھوٹی چھوٹی مگر شوخ اور تیز ہیں کان کیسے چوڑے چکلے ہیں جن کو پنکھے کی طرح جھلتا جاتا ہے ہاتھی کی گردن بہت چھوٹی ہے مگر نہایت موٹی ہے جو ایسی موٹی نہ ہوتی تو اس کے سر کا بھاری بوچ کیوں کر اٹھاتی اوپر کے جبڑے میں سے کیا اچھے دو لمبے سفید دات نکلے ہوئے ہیں یہ بڑے ہی سخت اور وزنی ہوتے ہیں دات سب ہاتھیوں کے نہیں ہوتے مگر سونڈ سب کے ہوتی ہے ہاتھی کے تمام جس میں سونڈ ہی عجیب و غریب چیز ہے سر سے پاؤں تک لٹکی ہوئی ہے کسی گاؤ دم ہوتی چلی آتی ہے یہی اس کی ناک ہے اور یہی اس کا ہاتھ اس کو ہر طرف گھوما سکتا ہے اس کے وسیلے سے چھوٹی سی چھوٹی اور بڑی سی بڑی چیز اٹھا سکتا ہے ہاتھی اپنی سونڈ سے درختوں کو اکھیڑتا اور شاکھوں کو توڑتا ہے درخت کی شاکھ کو سونڈ میں لے کر پنکھے کی طرح جھلا کرتا ہے کوئی چھوٹا سا دانا زمین پر پڑا ہو تو اس کو بھی سونڈ کی نوک سے اٹھا سکتا ہے اس کو غسل کا بڑا شاکھ ہے اپنی سونڈ میں پانی بھر کر بدن پر چھڑک لیتا ہے اور پینے کے وقت موہ میں ڈال لیتا ہے کتاہ گردن ہونے کی وجہ سے کتاہ یعنی چھوٹا کتاہ گردن ہونے کی وجہ سے اپنے موہ کو پانی تک نہیں پہنچا سکتا ایشیا اور افریقہ کے ملکوں میں یہ جانور پائے جاتا ہے جب اس کو بنوں اور جنگلوں میں سے پکڑ کر آدمی صدھا لیتے ہیں تو بڑا ہوشیار حلیم اور فرما بردار بن جاتا ہے اس سبق کا ورڈ میننگ نیچے ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں غبار جس کا میننگ ہے گرد ڈسٹ حلیم بردبار جو بات کو مان لے بات کو سمجھے فرما بردار بات کو ماننے والا ستون خمبہ غریب محتاج سحرائی ریگستانی عمارت بیلڈنگ کتا چھوٹا سبق نمبر دس ایک ہاتھی اور گیدڑ جنگلی ہاتھی کو گیدڑوں نے تاکہ آپس میں کہنے لگے جو کسی طرح سے یہ مارا جائے تو ہم کو بافراغت چار مہینے کی خوراک ہاتھ لگے خوراک یعنی کھانا ایک بڑھے خوراک گیدر نے وعدہ کیا کہ دیکھو خوراک تجربہ کار کو کہتے ہیں ایک بڑھے خوراک گیدر نے وعدہ کیا کہ دیکھو میں کسی نہ کسی حیلے سے اس کو ٹھکانے لگاتا ہوں ایک روز مکار گیدڑ ہاتھی کے پاس گیا اور بہت عدب سے سلام کر کے بولا جنابِ عالی آپ اجازت دیں تو میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں ہاتھی نے پوچھا تم کون ہو کہاں سے آئے ہو جواب دیا کہ حضور میں ایک گریب گیدر ہوں اس جنگل کے تمام جانوروں نے متفق ہو کر مجھ کو سفیر بنایا اور آپ کی خدمت میں بھیجا ہے تاکہ آپ کے سامنے سب کی خواہش ظاہر کروں حضور یہ ایسا وسی جنگل ہے جس کا انتظام بغیر ایک زبردست بادشاہ کے نہیں ہو سکتا اور جب تک اچھا انتظام نہ ہو کوئی جانور امن چین سے گزران نہیں کر سکتا ہماری جنس میں حضور کے سوا کوئی بادشاہی کے لائق نہیں اگر آپ اس بڑے منصب کو قبول فرمائیں تو ہم سب بہت شکر گزار ہوں گے یہ سن کر ہاتھی ذرا سوچنے لگا گیدر نے پھر کہا کہ حضور اس وقت سب قسم کے جانور اس صلاح میں شریک ہیں کسی کو کچھ عذر یا انکار نہیں ہے شاید دیر لگنے میں کسی کی رائے بدلے اور آپس میں پھوٹ پڑے بہتر یہ ہے کہ جل تشریف لے چلیے اور اپنی بادشاہی کا اشتہار دیجئے یعنی اعلان کیجئے ہاتھی کو دولت اور حکومت کی تمہ نے ایسا لبھایا تمہ یعنی لالچ ہاتھی کو دولت اور حکومت کی تمہ نے ایسا لبھایا کہ فوراں گیدر کے ساتھ ہو لیا چلتے چلتے ایک تنگ رستے سے گزرے جو ایک گہرے غار کے کنارے دور تک چلا گیا تھا غار اس کو کہتے ہیں جو پہاڑ کے اندر بہت بڑا ہول ہو اس کو غار کہتے ہیں جس میں لوگ پہلے زمانے میں رہتے بھی تھے جو ایک گہرے غار کے کنارے دور تک چلا گیا تھا وہاں پہنچ کر گیدر نے اپنی چال تیز کی ہاتھی بھی اس کے پیچھے لپکا ناغاہ اس کا پاؤں فسل گیا ناغاہ یعنی اچانک ناغاہ اس کا پاؤں فسل گیا اور دھم سے گہرے غار کے اندر اوندھے مو جا گیرا جب یہ مسیبت پیش آئی تو بیچارہ ہاتھی چنگھاڑا اور بہت آجسی سے گیدر کو پکارا اے پیارے رفیق کوئی ایسی تدبیر کر جو میری جان بچے اب مکار گیدر مسکراتا ہوا لوٹا اور جواب دیا خداوند لو میری دم پکل کر اوپر چلے آؤ اس وقت ہاتھی کو معلوم ہوا کہ جو کوئی لالچ کے مارے دغاباسوں کی بات پر فرفتہ ہوتا ہے فرفتہ ہوتا ہے یعنی عاشق ہوتا ہے اس کی بات مان لیتا ہے اس کا انجام دغاباسوں کی بات پر فرفتہ ہوتا ہے اس کا انجام تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں آخر ہاتھی غار کے اندر پڑا پڑا مر گیا اور گیدروں کے غول نے اس کو ٹکہ بوٹی کر کے بانٹ کھایا خدا ہے وہ بڑا ہی کمینہ پاجی ہے جو دغا سے نکالتا ہے کام خوشیار آدمی کو لاسم ہے کام کا پہلے سوچ لے انجام فراغت یعنی فرصت تمہ لالچ جنس قسم وسی چوڑا انتظام بندوبست منیجمنٹ سفیر ایلچی قاسد جس کو ایمبیسٹر بھی کہتے ہیں فرفتہ آشک منصب اہدا ایمبیسٹر بھی کہتے ہیں خوش ہہہہہہحہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہوں کا